اسلام علیکم ناظرین پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حضر خدمت ہوں آج ہمارے ساتھ شہزاد منیر صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک مضبوط گرفت رکھتے ہیں اور موجودہ حالات پہ آج ان سے بات کریں گے حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ فروری میں انتخابات ہو رہے ہیں لیکن کیسے ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ شہزاد منیر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب وعلیکم و السلام تنویر قاضی شاہب بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے عام پاکستانی وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ مختلف جو نکتہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہوں گے الیکشن کچھ کہتے ہیں نہیں آپ اپنا پرسپیکٹیو آپ کا کیا ہے میرے خیال کے مطابق جو الیکشن جو ہے وہ اب چونکہ الیکشن کروانے کے جو ذمہ دار آثارٹی ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اس میں چیف جسس صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ پتھر پر لکیر کی طرح کی بات ہونی چاہیے تو اب ہمیں اس چیز کو ماننے میں کہ جی آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے کوئی تعمل یا کوئی اور کوئی بات نہیں کرنا چاہیے مان لینا چاہیے کہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن الیکشن کا انعقاد کرانے کیلئے جو عوامل سامنے ہوتے ہیں جو وسائل درکار ہوتے ہیں جو سرگرمیاں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں مشرن الیکشن کا شیڈول نامینیشن اس کے اوپر اعتراضات ووٹر لسٹوں کے اوپر اعتراضات اس طرح کی باتیں جو ہے نا تو وہ اس کو اب دیکھتے ہیں تو اب حالات نے اس طرح کا جس کو کہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں ایک وسوسہ سا ڈال دیا ہے کہ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ الیکشن نہ ہوں ورنہ الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے بھی اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو پچھلے چند ماہ سے اس کا جو معاملہ بگڑا ہوا ہے یا قوم میں بے یقینی کی کفیت پیدا ہو گئی ہے اس سے تو جو ہے نا وہ لگ جا ہے کہ معاملات یہ بگڑ جائیں گے اور اس بگاڑ کا حل یہی ہے کہ الیکشن ہوں بہت اچھا ہوتا جس وقت پہلے الیکشن جو ہے نا وہ اسیمبلیاں توڑی گئی تھی جو ہے نا پہلی پیشلی جو حکومت کی ہماری تو الیکشن ہو جاتے تو شاید ہم اس اتنے بڑے جو ہے نا گمبیرتہ میں نہ پڑھتے اور نہ ہمیں اس طرح کی بدنامیاں نہ اس طرح کی وسوسے اور جو ہے نا کیا کہیں بدمزگیاں دیکھنی پڑھتے تو میرے عام خیالات میں آج اگر آپ دیکھیں میں اخبار پڑھ رہا تھا تو وہ دیکھیں جو انوانات آتے ہیں جو مختلف محکموں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں مشرن کہا جا رہا ہے کہ پونے تین لاکھ کے قریب تو ہمیں جو عملہ چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جب اسیمبلی ٹوٹے گی یا توڑ دی جائے گی تو ساٹھ دن میں یا نوے دن میں انہیں الیکشن کروانا ہے تو لہٰذا انہیں ہر وقت اس سسلے میں تیار ہونا چاہیے اور یہ پہلی دفعہ الیکشن نہیں ہوگی دیکھیں یہ آج کی کچھ خبریں جو کہ میں اس پہ بھی تجزیہ چاہوں گا آپ کا یہ ابھی آپ نے بات کر دی انتخابات کے لیے دو لاکھ ستتر ازار اہلکاروں کی کمی کا سامنا اب یہ آج کی ایک خبر ہے اچھا اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے کہ عام انتخابات کے لیے مختص فنڈز کی ادم فرامی اور الیکشن کمیشن نے سیکریٹری خزانہ طلب کر لیا تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس کو دیکھ کر ایک عام پاکستانی ہے ایک عام شہری جو ہے وہ تو اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ مشکل ہے کام بالکل ایسا ہی لگتا ہے صحیح جو ہے نا وہ آپ نے تجزیہ کیا ہے سیوچائز کے بارے میں لیکن یہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ قاضی صاحب یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے روایتی جو سسلہ ہے الیکشن کا جو ہے نا وہ کنڈک کروانے کا اس سے ہٹ کر لگائیں گے نا تو عوام اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھے گی مثلا یہ ابھی چند ہفتے پہلے جو ہے نا یہ خبر آئی تھی کہ اس دفعہ کا جو الیکشن کے لیے عملہ درکار ہے وہ ہم پہلے ساتذہ لیے جاتے تھے وہ ہم عدلیہ سے لیں گے اچھا اس کو بھی عوام نے شک کی نگاہ سے دیکھا کبھی اتنی کیا پہلے ساتذہ جو ہے نا وہ کام کرواتے ہیں آپ کر رہے ہیں سکولوں کی جگہ کوئی نئی امارتیں جو ہے نا ان کو پولنگ سٹیشن بنایا جائے گا تو یہ ایسے اقدامات ہیں جو عام شہری جو ہے اس کے دل میں گمانی پیدا کرتا ہے مجھے یاد ہے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ جی ہمیں پیسوں کی جو ہے نا وہ کمی ہے فانڈز کی جو درکار ہیں وہ نہیں مل رہے لیکن بعد میں یہ یہ پھر جو ہے نا وزارت خزانہ کی طرف آگئی بات کہ جی ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہے تو اب اس میں جو ہے نا وہ یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اچھا اسی سے ایک ضمنی سوال میرا ایک لے لیں آپ کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ایک حکومت چلی جاتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے یہ باقی جتنا عرصہ یہ گزرتا ہے کہ کیا یہ جابز پہ آتے بھی ہیں یا ان کا یہی کام ہے نا کہ وہ تیاری کریں اتنا عرصہ یہی تو میں نے گزارش کیا ہے کہ میں اگر چیف الیکشن کمیشنر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مورے پاکستان کے میں نے الیکشن کروانے ہیں کبھی اسیمبلیوں کے چھوٹی اسیمبلیوں کے کبھی بڑی اسیمبلیوں کے کبھی مجھے جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں کے یہ سارے الیکشن کا کام اور اس کے لیے کتنا عمل چاہیے کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا ٹائم لگتا ہے کیا وسائل چاہیے ہوتے ہیں کتنا تقریباً خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی کمی بیشی آئے گی کس کی وجہ سے عبادی میں جو اضافہ ہوگا اس دیوریشن کے درانے اس کا تھوڑا فرق پڑے گا لیکن میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کوئی سے جیسا آپ نے صحیح پوائنٹ اوٹ کیا الیکشن کے مشہد کا قوام ہی یہ ہے انہوں نے ہوائی جاتھ تو اڑانے نہیں ہے انہوں نے نہریں یا ڈیم تو بنانے نہیں ہے ان کا کام ہے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا جب ہی میں نے گزارش کی کہ اگر جس وقت پہلے الیکشن جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اسیمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی الیکشن ہو جاتے تو ہم اس پریشانی سے اس عذیت سے جس سے عام شہری ابھی گزر رہا ہے اس سے نہ گزرتا اور ایک دوسری کے دلوں میں ایک دوسری سیاسی جماعت کے بارے میں سیاسدانوں کے بارے میں یا اعلیٰ بیوروکریسی کے ادارے میں جو بدگمانیاں آ رہی ہیں اس کی وجوہات ان اداروں نے خود پیدا کر رکھی ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے ان کو ہر طرح کوشش کرنا چاہیے کہ الیکشن اب جو دی ہوئی تاریخ ہے آٹھ فروری اس پر الیکشن ہو جائیں تاکہ یہ جو بھڑکی ہوئی آگ یا سلکتی ہوئی آگ ہے یہ جو خامخہ دعاں اور جو انا سموک بہلی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے بہت شکریہ جی شہزاد منیر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ شہزاد منیر صاحب موجود تھے آج جو ایک عام شہری کے عام پاکستانی کے سوال تھے وہ ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں جواب دیا آپ سے آئندہ کسی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ